نمستے سٹوڈینٹس 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 محددس جنا محددس نمی ڈؑ ڈھ ڈھ کیا انیس سو پتہ جب دیس آجا دو اس کے بعد میں بہت سارے سے نینے لیے گئے جس کے قرآن ہمارے دیس کے ارتویس طب کی پرکرتی اور وکاس پتج ہوتا وہ نرداریت ہو پایا انیس سو نبے کے دسک کے آرتک شداروں اب آرتک شداروں کے اگر بات کی جائے تو اس میں تین میتوپون ورڈ دیئے ہوئے ادھاری قرآن نیجی قرآن اور نیجی قرآن نے بھارتی ارتویسطہ کے بھوششے کو نرداریت کرنے میں وشیس بھومی کا نبائی ورطمان میں بھارتی ارتویسطہ ایک اے وکسیت یا پچڑی ہوئی یا تھتا وکاسیل ارتویسطہ کے ان سبی سے ملی جولی ایک مصریت لکشنی ارتویسطہ ہے اب اپن بات کریں کہ ارتویسطہ ہوتی کی ہے تو ارتویسطہ کی پریباسہ دیکھتے سب سے پہلے ایک دیس یا چھتر کی وستو اور شیواؤں کے اتپادن بیاپار اپو بھوگ آدھی کریاؤں سے جھوڑا تنتر ان سبی کو آپس میں جوڑے ہوئے جو ہوتا ہے اس کو ارتویسطہ بھارتی ارتویسطہ کے نام سے بن اس کو جانتے کون کون سی چیزوں کو جوڑے رکھتا ہے وستو اور شیواؤں اتپادن بیاپار اپو بھوگ ان سبی کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتا ہے یعنی ہمارے ابھی اس کو ارتویسطہ کو بھوستو کرنے کے لئے ہمیں کہے نئے نئے اتپادن ہوگا اور اتپادن سے ہم وستو کو ایک ستان سے دوسری ستان پر پہنچائیں گے لوگوں کے آؤ شکتہ والی وستو کو اس کے بعد میں بیاپار والی سرے نہیں آ جاتی ہے اوہ بھوگ لاشٹ میں اوہ بھوگتا اس کا اپویو کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپس میں جوڑنے والا جو تنتر ہوتا ہے اس کو ارتویسطہ بولتے ہیں اب بھارتی ارتویسطہ کو اپنے سب سے پہلے پڑھیں گے ایک اے وکشت ارتویسطہ کی روپ میں وکاسل کے روپ میں ہی پڑھیں گے لیکن پہلے بن دیکھتے ہیں اے وکشت ارتویسطہ کی روپ کیونکہ ہمارے بھارت جب آجاد ہوا تھا تو اس سمیں ہماری جو ارتویسطہ ہاتھی وہ اے وکشت ارتویسطہ کی سرینی میں ہی تھی پرتی ویکتی آئی تتہ جیون کی گلوتہ جیسے سکسہ تتہ سواستے کی دیکھا جا سکتا ہے کہ نیم نشتر ارتویسطہ کی پچھڑے پن کو درسا تھا یعنی پرتی ویکتی آئی کا نیم نو ہونا سکسہ سواستے کا جو نشتر ہے اس کے قارن دیس کی پچھڑے پن کے وستہ کے قارن ہم اپنے دیس کی ارتویسطہ کو اپن اے وکشت کرتے ہیں کرسی پر بہت زیادہ نرپڑتا اتپادن آج بھی اتپادن جو ہوتا ہے جن وستوں کا اتپادن کرتے ہیں وہ پرانی تکنیکوں کا ادھار پر چھپی ہوئی اور سن رسنا اتپادن بیروزگاری آج بھی ہمارے دیس میں زیادہ دیکھنے کو ملتی جسے ہمیں یہ ایک شیط ارتویسطہ نظر آتی ہے مچھے جن سنگ کی افرادی در آج بھی ہمارے دیس کی جن سنگ کی افرادی در ہے وہ کم ہو رہی لیکن اس کے کم ہونے کی جو در ہے وہ بہت کم ہے ارتویسطہ کے پچھڑے پن کے پرمک لکشن ہماری ارتویسطہ میں اے دیتی ہے تو اس میں سب سے پہلے ہمیں بات کریں گے نم نے پرتی ویکتی آئی یعنی ویکتی کی جو انکم ہے وہ بہت کم ہے بات میں پرتی ویکتی آئی کا اس طرح بہت کم ہے جو اس کے ارتویسطہ ہونے کا پرتیق بھی ہے اسی طرح میں اپنے دیس کی ارتویسطہ کو ارتویسطہ بھی کرتے ہیں ویسو بینک کی انسار دو ہزار پندرہ میں بھارت کی پرتی ویکتی سکل جو راستی آئی تھی وہ پندرہ سو نبے امریکی ڈولر تھی اس نے کہا کہ پرتی ویکتی سکل راستی آئی پندرہ سو نبے امریکی ڈولر تھی پرتی ویکتی سکل راستی آئی میں بھارت کا استان ویسو میں کون سے استان پر آتا تھا ایک سو ستر ویستان پر آتا تھا بھارت کی پرتی ویکتی سکل آئی نیکیول امریکہ انگلینڈ پرانس جرمنی جیسے وکشی دیسوں دیسوں سے کم تھی بلکی چین اور سری لنکا جیسے پروڈکسی دیسوں کی تلنامی بھی یہ بہت کم دیکھنے کو ملی پرتی ویکتی آئی کے نیم نشتر کے پلسروپ لوگوں کا جیون نشتر بھی نیم نبنہ رہا ہے اب جب لوگوں کے پاس انکم کے سورس ہی نہیں ہے ان کی آئی کم ہے اس سے کیا ہوگا ان کا جیون نشتر بھی کیا ہے نیم نبنہ رہا اب اپنے بات کرتے ہیں جیون کی نیم نگونگتہ جب لوگوں کے پاس انکم نہیں ہوگی تو ان کی جیون کی گنووتہ جیون کا نیم 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 ہی رہے گا شکسہ اور سواستے جیون کی گنووتہ کی دو سر اور جیون کی گنووتہ کو بنائے رکھنے کے لیے دو چیزوں کیا ہو سکتا ہوتی ہے شکسہ اور سواستے اور ان دونوں کی کیا ہے ہماری دیس میں کمی تھی گنووتہ کے دو سب سے پرباوی دنیدھارک سنکیتہ گئے شکسہ اور سواستے یہ مانو کلیان کے اب ان انگیں ان کے ابھاؤ میں آئے جو ہوتی ہے ارت ہین ہو جاتی ہے اب اکتی کے پاس اکتی کے پاس پیسے تو بہت ہے لیکن اس کے پاس اس کا سریر اس کا ساتھ نہیں دیتا ہے اس کے پاس سکسہ نہیں ہے تو وہ جو دھن ہے وہ کسی کام کا نہیں ہو دھن کوئی مطلب نہیں اس دھن کا اس لیے جو آئے ہوتی ہے انکم ہوتی ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے سکسہ اور سواستے کے بنا ارت ہین ہو جاتی ہے انکم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے جب لوگوں میں گیانت پرابتی دیتا صورت روپ سے جینے کی سمتہ ہوتی ہے صورت روپ سے جینے کی سمتہ ہوتی ہے تب ہی وہ آئے کا اوپیو کرنے میں سکسم ہو پاتا ہے بھارت میں سکسہ کا اس طرح بہت کمجور ہے جو نمی ساکھ شرطہ در سے دکھائی دیتا ہے ورس 2011 کی جنگرنہ کے انسار بھارت میں ساکھ شرطہ در 34.04% ہے جن سنکھے کا لگ بگ ایک چوتھائی بھاگ اپنے بول سکتے ہیں کہ ایک بھٹا چار بھاگ آج بھی ہمارا نرکسر ہے جن سنکھے کا ایک چوتھائی بھاگ آج بھی نرکسر ہے سواستے اس طرح کو جنم کے ساتھ سمیں جنم کے سمیں جیون پرتیسہ سے محپا جا سکتا ہے سواستے اس طرح جو ہوتا ہے اس کا پتہ کیسے لگایا جا سکتا ہے سواستے کا پتہ پتہ کب چلتا ہے یعنی ہمارے دیش جو ہے اس کی جو عوشت آئیو ہے وہ کیا ہے جیون پرتیسہ یعنی ویکتی کے جیون کی جو آسا ہے وہ بہت کم رہ جاتی ہے اور اس سے اپنے انمان لگا سکتے ہیں ہمارے دیش کی سواستے سویدہ ہیں کیسی ہیں ویسو بینک کے انوصار بھارت میں ورس دو جار چودہ میں جنم کے سمیں جیون پرتیسہ دو جار چودہ کی بات کر رہے ہیں اڈ سٹھ ورس تھی ایک ویکتی کی جو ایوریج ایز ہے وہ کتنی تھی اڈ سٹھ ورس یہ جاپان اور چین کی تلنا میں بہت کم ہے جاپان اور چین کے لوگ جو اپنے سے زیادہ زیادہ لمبی جیون پرتیسہ رکھتے ہیں سکسہ تتہ سواستے کا نم نشتر بھی بھارتی ارتبیوستہ کے اے وکسی سروب کو وقت کرتا ہے اب جیون پرتیسہ کے اپنے بات کر رہے تھے کیا ہوتی جیون پرتیسہ تو جنم کے سمیں جیون پرتیسہ چالو جنانکی کی اسٹیڈیو میں ایک نوجات کی پرتیسہ اوسط آئیو کا سانکی کے ماپ جنم کے سمیں جیون پرتیسہ کالاتی ہے اب جتنے سیسوں ہمارے یہاں پر جنم لیتے ان سیسوں میں کتنے پرتیسہ سیسوں جیوی طرح باتیں یہ چیزیں اس سے اپنے جیون پرتیسہ نظر آتی ہے اب آتی ہے تیسرے نمبر پر ایک گریبی کی سمسیہ یہ بھی اپنے دیس کی ارٹبیوستہ سروب کو درس آتی ہے سبھی ارٹبیوستہ راستوں کی طرح بھارت بھی گریبی کی سامسیہ کا سامنا کر رہا ہے سوریس تیندلگر کے انمانوں کے انصار ورس دو جار گیارہ بارہ میں بھارت میں اکیس پوائنٹ بانمہ پرتیسہ لوگ کیا تھے سوریس تیندلگر سمیتی کی انمانوں کے آدار پر دو جار گیارہ بارہ میں اکیس پوائنٹ بانمہ پرتیسہ لوگ بھارت میں گریبی کا جیونیا پر جی رہے تھے اب گریبی کیا ہوتی ہے گریبی وہ گریب کسے کہتے گریبی وہ اسٹیتی ہوتی جس میں بیکتے اپنی بنیادی آوسکتوں کو پورا کرنے میں ہے سفل یہ آپ پر سیدھے سیدھے پر کہہ سکتے کہ گریب وہ ہوتا ہے جو اپنی دینک آوسکتوں کے پورتی اپنی مولبوت آوسکتہ ہے روٹی کپڑا اور مکان جو ہوتا ہے یہی مولبوت آوسکتہ ہے ان کی پورتی بھی نہیں کر پاتا ہے تو وہ گریب گل آتا ہے سوہ تندرتہ کہ پسات ابھی تک گریبی کا نوارن نہیں ہو پایا ہے اسے بھارتی آرکتہ کی سب سے بڑی چونوتی مانا جا رہا ہے مولبوت آوسکتہوں کی پورتی کی دیسہ میں بہت دھیمی پرگرتی ہوئی ہے انہیں دیسوں کی تلنامی ایک پرگرتی پرباوہین پرتید ہوتی ہے وکاس کے لاب سماج کے نمن اور کمجور ورگوں تک نہیں پہنچ پاتے تھے اب اس نے کہا ہے کہ وکاس کے لاب جو ہے سماج کا جو کمجور ورگ ہے نمن ورگ ہے اس نمن ورگ تک نہیں پہنچ پاتے ہیں نیکس اپنے بات کرتے ہیں چار نمبر پر کرسی پر ابھی دشی کا باقی ہے آج بھی جنسکہ کا لگو ایک تو ہوتا ہے باگ گریبی میں اپنا کے جیون چکر میں پسا ہوا ہے نردنتہ کی سمجھ کے رہے تک کوئی بھی راست پچھلے پن سے باہر نہیں آسکتا جب تک گریبی کو سماپ نہیں کر پائیں گے تب تک اپنا دیس پچھلے پن کی بڑھا رہے گا اتا ہماری ارٹھو ایوسٹہ سب نسٹی ایک آردھ بڑھا مکسیت آردھی بہستہ ہے کرسی پر اتیدک نیربردہ ہماری جیسے جیسے جسے ڈسنکیاں میں بھی ان میں بھی ادکتر لوگ جو ہے وہ کس کے اوپر اپنا جیونیہ پن کس سے کرتے ہیں کرسی کے مادیم سے اپنا جیونیہ پن کرتے ہیں یعنی کھیتی پر نیربر آج بھی ماری کیا دکتر جن سنگھیا جیسے جیسے ارتویس تک کا وکاس ہوتا ہے اور کرسی چہتر پر اس کی نربتہ میں کمی آتی ہے اور تدہ ادھوگ اور شہوہ چہتر پر نربتہ میں بردی ہوتی ہے یہ بھی بھارت میں بھی کرسی پر نربتہ میں پہلے کے پکسہ ہفی دیری دیری کے آئیے کمی آئیے پہلے کرسی پر لوگ جانتا ڈیپنٹ ہے آج پراتمی کی بہنسائی کے پکسہ دیتیک اور ترتیک بہنسائی کیوں اور زیادہ لوگ توڑ رہے ہیں ادھوگ اور شہوہ چہتر پر نربتہ میں بردی ہوئی ہے یہ بھی بھارت میں کرسی پر نربتہ میں کمی دیکھنے کو ملی لیکن یہ کمی کیا ہے ان کی جو گتی ہے وہ بہت دھیمی رہی ہے سوہتن رتا کے سمیں لگوہ 72% جن سنگھیا کس پر آسری تھی کرسی پر آسری تھی آج بھی کل جن سنگھیا یا کل روزگار کا لگوہ 49% بھاگ جو ہے وہ کرسی پر آسری تھی آج اپنے بات کریں کہ 70 ورثوں کے بعد بھی ہماری 49% یعنی ہمارے پاس جو 70 ورث ہے ان 70 ورث میں کیوں 22% جن سنگھیا ہے اس کو اپن اس چہتر سے دوسرے چہتر میں پہنچا پائے 49% جن سنگھیا آج بھی کیا ہے کرسی پر آدھاری تھی سائک چہتروں میں کاری رہت ہے کرسی چہتر سے گیر کرسی چہتر کی اور سرم کا پلائن تو ہوا ہے سرم کا ماناؤں نے دوسرا کاری پرارم دھتی ایک اور دھتی ایک مقام کرنا پرارم تو کیا ہے تیکن یہ بہت دھیمی گتی سے ہو رہا ہے کرسی پر آدھاری تھی نربتہ بھارتی ارتیوستہ کے اے وکشید شروع کو اب اپنے سوال پوچھ لیا جاتا ہے کہ ہارت کی ارتیوستہ کو اے وکشید ارتیوستہ کہنے کے بچے کیا قارن ہے تو اپنے یہ پوائنٹ بول سکتے ہیں کہ پرتیوکتی آئی نمر جیون کی نمر گنواتہ کرسی پر آدھاری تھی نربتہ اس سارے سے کارن ہیں جو اپنے دیس کی ارتیوستہ کو اے وکشید ارتیوستہ بتاتے ہیں جنانکی کی ایک کارک جنسنکیہ کی مردی در بھارت میں حدیق ہے جنانکی کے کارک کیا انترکہ کا برمات ہے کہ جنسنکیہ جو ہی تھی ان گتی سے بڑھتی جا رہی ہے انیک جنانکی کے کارک بھارتی ارتیوستہ کی پچھلے پن کو درساتے بھارت میں جنم در بہت اوچھی ہے ماتر مرتی در یہ سواستے کو درساتے بال مرتی در سیسو مرتی در کا انترکہ بھی اوچھا بنا ہوا ہے یہ انوان لگایا جاتا ہے کہ ہماری سواستے سویدائی بھی اتنی اچھی نہیں ہے بھارتی جنسنکیہ کی بردی در بہت ادھیک ہے دو جار ایک سے دو جار گیرہ کے دسنگ میں بھارت کی جنسنکیہ بردی در سترہ پوئنٹ چونسٹ پرتیشت رہی ہے سترہ پوئنٹ چونسٹ پرتیشت جنسنکیہ کی بردی ہوئی ہے تو یہ اندی دیسوں کے مقابلے بہت زیادہ ہے ایسا کال جا سکتا ہے کہ بھارت میں پرتیورس ہونے والی جنسنکیہ کی بردی ایک نئے اوچھلیہ کا نرمان کرتی ہے بھارت میں ایک پرتیورس جو جنسنکیہ جو بڑھتی ہے وہ ایک اوچھلیہ کے برابر کی جنسنکیہ ہر ورس ایک اوچھلیہ کا جنم ہوتا ہے بھارت میں بھارت میں پرتیورس ہونے والی جنسنکیہ کی بردی اوچھلیہ ماجیب کی کل جنسنکیہ کے برابر اوچھلیہ ماجیب کا نرمان تو بھارت والے جو لوگ ہیں وہ ایک ورس میں ایک اوچھلیہ بناتے ہیں اتنی جنسنکیہ ہر ورس بڑھتی ہے اس سے اپنا نمال لگا سکتے کہ جنسنکیہ کتنی تیج گتی سے بڑھ رہی ہے بھارتی جنسنکیہ کا آکار بہت بڑھا ہے پتہ یہ نیرندر تیجی سے پڑھتا جا رہا ہے جنانکی کی اس کی پریپاں سے دیکھیں گے مانو جنسنکیہ کا ویگیاں نیک اور سانکی کی ادھین کیا کہلاتا ہے سانکی کی ادھین جنانکی کی کہلاتا ہے اگلا جو پوائنٹ ہے بیروزگاری کی سمجھ سے ہے یہ بھی اپنے وکشی سروع کو درس آتی ہے جب جنسنکیہ زیادہ ہوگی تو بیروزگاری بھی زیادہ ہوگی اگلا جنسنکیہ زیادہ ہوگی تو بیروزگاری کی سمجھ سے ہے سن رچناتمک اور چھپی ہوئی بیروزگاری ایک ایسی بیروزگاری ہوتی ہے جسے اپنے بات کریں چھپی ہوئی بیروزگاری کیا ہوتی ہے یعنی ویکتی کاریاں میں لگا ہوا دکھائی تو دیتا ہے کاریاں میں لگا ہوا دکھائی دینے کے باوجود بھی اس کے پاس جو انکم ہے وہ انکم کیا ہے بہت کم رہتی ہے بیگتی کے پاس روزگار ہوتا ہے ہوتے ہوئی بھی کیونکہ ہوتا ہے کئی بار بیروزگار ہو جاتا ہے ان راستروں کی دو سپون سندرسنا کے قارن tournament لگاتار ہوتے سندرسنا اعتمک پریورتنے کے پاس تھیugeی بیروزگاری اتپن ہوتی ہے اب اب اس میں کہا ہے کہ ان راستروں کی دو سپون سندرسنہ ان راستروں کی جو بناوٹ ہے یہاں کے جو دو چھتروں کی تو ان کے کاران کیا ہوتا ہے یہ بیروزگاری اتپن ہوتی ہے بیبین چھتروں میں ہونے والے سندرسنہ آتماک اب کس پرکار سے سندرسنہ آتماک پریورتن پہلے جیسے ہم بات کریں بیکتی اس سے ہم تاریہ کر دیتے لیکن آج مسینوں کا پریوں کرنے لگے تو بیکتی کیا ہوسکتہ سماپ ہو گئی تو یہی تو سندرسنہ آتماک پریورتن ہے اس کے قاران بھی لوگوں کو بیروزگاری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بیبین چھتروں میں ہونے والے سندرسنہ آتماک پریورتنوں کے قاران مانگ کی سندرسنہ بھی پریورتی تو ہو جاتی ہے جیسے مانگ اور پورتی میں کیا ہو جاتا ہے آیا سندرسنہ انتپن ہو جاتا ہے بھارت کی کرسی پر اترین نربرتہ تدہ ادیوگور سے وہ چھتروں میں دھیمے وکاس کے قاران اسے چھپی بیروزگاری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یعنی آؤ سکتہ اپنے دو آتمیوں کے اور اس میں چار آدمی لگے ہوئے تو وہ چھپی بیروزگاری ہے یعنی اپنے اس میں سے دو آدمیوں کو اگر ہٹا بھی دیں تو اس اپنے کاریہ کے اپر کوئی پروباؤ نہیں پڑے گا تو اسی جو بیروزگاری ہوتی ہے وہ چھپی بیروزگاری کے سرینے میں مانی جاتی ہے یہ بھی بھارت میں بیروزگاری کے سبھی پرکار پائے جاتے ہیں لیکن یہاں صندرچناعتمہ کابو چھپی بیروزگاری کے سمسیان سب سے زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے چھپی بیروزگاری کا ارت بیٹی بیروزگار میں لگا ہوا دکھائی تو دیتا ہے اس کو پریباسہ کی ready کیا ہوتی چھپی بیروزگاری کی بیٹی روزگار میں لگا ہوا دکھائی تو دیتا ہے لیکن اس کا اتپادن میں کوئی یوکدام نہیں رہتا تھا جیسے کہ میں نے بھی کہا کہ جو کاریہ دو بیٹی کر سکتے ہیں پریورتن نہیں ہوتا لیکن اس کا اتبادن میں کوئی یوگدان نہیں رہتا ہے بھارت میں ایک کرسک پریوار میں اب جسے اپنے اس پیروسکاری کو سمجھنے کا پریاث کریں بھارت کے اندر جو کشان پریوار ہوتے ہیں اپنے جو کشان ہیں ان کشان کے پریوار میں پانچ سدہ سے ہوتے ہیں یعنی پانچ سدہ سے اس میں لگیں گے تب بھی پیدا اتنی ہوگی یعنی جو بہت سرسوں بہتے چڑھنے بہتے ہیں لیکن اتبادن جو ہوگا وہ اتبادن ہوئی ہے اگر پانچ سدہ سے وہاں رہیں گے تب بھی اتبادن اتنی ہوگا اور دو سدہ سے رہیں گے تب بھی اتبادن اتنی ہوگا تو یہ چھپیوی بیروزگاری ہے تین لوگ اس میں کیا ہے انہیں چیتروں میں جا کر روزگار کر سکتے ہیں لیکن ان کو روزگار ملے تب کریں تو یہ جنسنگ کے افردی کے قارن کیا ہوتا ہے یہ بیروزگاری اتبان ہو رہی ہے بھارت میں کرسک پریوار کے سبھی گھرے لوں سدہ سے گھرے لوں کاریے میں لگے ہوتے ہوتے لیکن ان میں انہیک سدہ سے کا یکدان لگ سننے رہتا ہے چھپی بیروزگاری کا صحیح نمان لگانا اتے دی کٹین ہے پچڑی ہوئی تقنیق آج بھی ہم کے پرامپرائیں انہیں کے اوپر چلتے آ رہے ہیں نئی نئی تقنیق آج بھی نئی تقنیقوں کا پریوک بہت کم کر رہے ہیں اور تو یہ دوسر ہے کہ پچڑی پن کا ایک بڑا کارن ہے کہ اتبان کی تقنیق کا پچڑا ہوا ہونا آدھونی تقنیق کے اباؤں میں اتبان کا اس طرح آج بھی نم نے بنا ہوا ہے لمبے سمیتہ یہ مانا جاتا ہے کہ پراکرتک سنسادنوں کی اپلکتہ ہی وکاس کا سب سے پرواؤسالی کارک ہے لیکن جاپان کے تیور وکاس نے تقنیقی کی یوگدان کو یہ سکھ کر دیا ہے جاپان ایک تقنیقی دیسوں سکھا ہے جہاں پرکار کے تقنیق اس کے پاس اپلکتہ ہے تو جاپان نے یہ سکھ کر دیا کہ بھارت میں بھارت میں دیمیہ عارتی وکاس کا کارن ایک نوین تقنیقی کا اباؤں ہے تقنیقی وکاس ہے تو بھارت میں بہت کم خرص کیا جاتا ہے تیکنولوجی کے اوپر بھارت والے جو بہت کم خرص کرتے ہیں جبکہ انہی دیس جو ہے تیکنولوجی کو زیادہ ماتو دیتے ہیں سود اور انساندان کو وانچت ماتو نہیں مل پانے کی کارن آج بھی بھارت تقنیقی درستی سے اے وکشت ہے اب لاسٹ میں انہیں وشیستہ کیا ہے اے وکشت تھا کہ اپلکت وشیستہوں کے اتریک نیم نمانو وکاس جاپک اسمانتہ ہے آج بھی مارے یہاں پر آردیک رازددیک ساماجی کا سمانتہ ہے دیکھنے کو بلتی ہے کمجور آدارسن رسنا آدھی بھارتی ارتبانستہ کہ اے ایکسی روپ کو ویکت کرتے ہیں سویت راشت وکاس کاری کرم دوارا تیار کیے گئے مانا وکاس خوچکانگ میں ورس 2015 کی جب ریپورٹ آئی تھی تو بھارت کا استان کون سا تھا ایک سو تیسو استان پر تھا بھارت جو ٹوٹل ہمارے ایک سو چھنمہ دیش سے مانتے ہیں پن انہیں ایک سو چھنمہ دیشوں میں ایک سو تیسو استان پر ہمارا بھارت آیا 2015 کی ریپورٹ کے ایک سو چھنمہ دیشوں میں سمیلیت ہوتے ہیں اپنے پروشی دیش چین کا نبو وحثتان تا سری لنکا کا تیتر وحثتان سے ہم بہت پیچھے ہیں یعنی امباری سے جبھی زیادہ جنسنگ کے کس کی ہے چین کی لیکن چین کا حثتان کون سا ہے نبو اس کے پیکشہ ہم پھر بھی بہت سارے بہت زیادہ نیچے ہیں بھارت میں ویدیمان آرتک تیتا گیر آرتک نسمتہ ہی بھی چنتنی ہے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا کے ساتھ ہمارے یودوالی شتیتیاں سلتے ہیں یہ ٹیکنولوجی کو لے کر ہی تو یہ یودو کی شتی بنی ہوئی ہے یعنی وہ ٹیکنولوجی کا اتنا ٹیکنولوجی کے مادم سے اتنا کم آتا ہے کہ ہر دیش کے انترکت اس کے پروڈکٹ چلتے ہیں اپنے دیش میں بہت سارے اس کے مادم سے موبائلوں میں جتنے اپ ہے الیکٹرونک اپ کرنے ہیں یہ سارے کسارے جو چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں سارے کساری چاہی نیز آئیٹم دیکھنے کو ملتے ہیں تھی اس پرکار ٹیکنولوجی میں بہت آگے ہونے کے کارانے وہ آج بھی سکسن بنا ہوا ہے اور ہم بہت پیچھے ہیں بھارت میں ویدیمان آرتک تیتا گیر آرتک بھی سمتہ ہیں بہت چنتنی آرتک اور گیر آرتک بھی سمتہ ہیں یعنی گریبی امیری والا جو بھیجبا ہوا ہے وہ آج بھی د Definitely تھی بہت ہے بھارت کے آداربود بھارتوں کے پاس بھی بھاری ا себя corresponding تیجھے ہیں مہی委ے اور پیسوں ڈیسے ہیں بہت ہے بہت ہے سوہات بھنگ ninja door بہت کمجور ہے جس کے قرار بھارتی ارتویوستہ نیمن اتبادکتا مجھے اتبادن لاغت اتبادن کم ہوگا لیکن اس کی لاغت زیادہ آتی ہے تو اٹومیٹی کیا ہوتی ہے اس کی جو ریٹ ہوتی پرائیز ہوتی وہ بڑھ جاتی ہے اتبادن میں دھیمی وردی کا سکار رہی ہے اس پسٹے کی بھارتی ارتویوستہ ایک اے وکشیت ارتویوستہ کا سوروپ ہے یہ آٹھ ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے دیس کے ارتویوستہ کو اے وکشیت ارتویوستہ کی سرینی میں مانتے ہیں نیکسٹ والے ٹوپک میں ہم پڑھیں گے اپنے دیس کو وکاسل ارتویوستہ دستانے والے ہیں یعنی وکاسل ارتویوستہ کن کن کے آدار برابن اپنے دیس کو وکاسل کی سرینی میں مانتے ہیں آدار سندرسنا سے مارا بھی پرائے ان بستور شہووں کے اپلوب دیتا سے ہے جو ارتویوستہ کی کاریے پدتی کو آسان بناتے ہیں یہ اتفاد اکتہ میں وردی کرتے ہیں تیتا آرتک وکاس کے لیے آدار پردان کرتے ہیں جیسے سڑک ہو گیا ویدود، شکسہ، سواستے، بیما، بینکنگ آدار سندرسنا کے مہتوکون ہو دا انہی کے آدار پر ہم آدار سندرسنا کا نرمان کرتے ہیں آدار سندرسنا بڑھتی ہے آپ سبھی لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہو رہے ہیں کی جو یوٹیوب پر جو اسکل کا جو چینل بنا ہوا ہے اس چینل کو سبھی سبھی سٹوڈنٹس اس کو سبسکرائب کریں جس سے کیا ہوگا آنے والے جو ویڈیو ہے وہ اس کا لنک اس کا نوٹیفیکیسن آپ کو پہلے سے ہی مل جائے گا تو سبھی سٹوڈنٹس اس کو سبسکرائب کر کے رکھیں دنیاواز نمسکار